ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نمی اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نمی جی نیٹ پر دوستو سب سے پہلے میں آپ سبھی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں آج کی جو ویڈیو ہماری لیٹ ہو گئی ہے دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ کو ویڈیو دوں اور ایک دن میں آپ کو دو ویڈیو دوں لیکن دوستو میری بھی کافی طرح کی مجبوریہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے میں ویڈیو نہیں دے باتا تو اس کے لئے آپ میرے کو معاف کرنا تو اب بات کرتے دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آج کی ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بتاؤں گا کی ٹائپ آف ریسرچ کتنی طرح کی ہوتے ہیں اور سیمپلنگ کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اور سٹیپس آف ریسرچ یہ تین ٹوپک کے بارے میں ہم آج چرچہ کریں گے دوستو یہ سب ہی ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سے بہت بار کوششن آتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکے تو چلیے دوستو ہم شروعات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائپ آف ریسرچ کے بارے میں کتنی طرح کی ہوتی ہے اور یہاں پہ دوستو میں جلد سے جلد آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور دوستو میں آپ کو یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا ان کا بس مطلب میں سمجھا دوں گا جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے یعنی کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو دوستو سب سے پہلے ہماری جو ریسرچ ہے وہ فنڈامینٹل ریسرچ یعنی کی بیسک ریسرچ یا مول بھو تنوشن دھانوی کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اس کے اندر ہم کسی نیم وغیرہ کا اتپادن کرتے ہیں یعنی کہ کوئی صدحانت وغیرہ بناتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں فنڈامینٹل ریسرچ یعنی کہ بیسک ریسرچ یہ بلکل سیمپل ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر جیسے کہ کوئی نیم بنانی لیا گنیت کا نیم بنانی لیا اس طرح سے جو ریسرچ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فنڈامینٹل ریسرچ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلی ہے دوستو ہماری applied research ہے دوستو ان دونوں میں relation کیا ہے رب دیکھیں اس کے اندر ہم نے کوئی rule یا regulation کوئی formula بنایا تو وہ ہم اس کے اندر applied کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے کوئی جیسے کہ ہم مان کے چلتے کہ کوئی ہم نے صدحانت بنایا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے تو یہ جو صدحانت ہے ہم اس میں applied کریں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے applied research کہیں گے اور آگے دیکھتے ہم آگے کس طرح کی research ہے اب دیکھیں دوستو یہ ہے ہماری historical research historical research میں کیا ہوتا ہے دوستو ہماری جو past میں بھوت کال میں جو گھٹنا گھٹ چکے اس کا ہم visualization کرتے اسے ہم analyze کرتے اس کے اوپر ہم research کرتے اسے ہم کیا کہتے ہیں historical research کہتے ہیں دوستو یہ کچھ کچھ ہماری ex post facto research جو ہوتے ہیں اس سے ملتی جلتی ہے اور ابھی ہماری ex post facto research آئے گی اس میں اور اس میں difference بتاؤں گا میں کہ کیا difference ہوتا ہے اب دوستو اگلی آتے ہماری action research action research کے بارے میں بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمیں کسی چیز کا جلد سے جلد سمادھان چاہیے تو اس کے لئے جو research کی جاتے ہی اسے ہم کہتے ہیں action research کہتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں دوستو descriptive research یعنی کہ ورناتمک یعنی کہ کسی چیز کا ہمیں ورنن کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں وستار سے بتانا ہے تو اس کے لئے کس طرح کی research کی جاتی ہے ورناتمک یعنی کہ descriptive research کی جاتی ہے اور اس کا جو سمبند ہوتا ہے دوستو ورطمان سے ہوتا ہے اور اس کا جو historical کا تھا اس کا کس سے سمبند ہوتا ہے بھوت کال سے ہوتا ہے یہ بات ہمیں دھیان رکھنی ضروری ہے اور اس کے بعد آتے ہیں دوستو ہماری experimental research پریوگاتمک انسندھان اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کا ادھے سے ویجیانک روپ سے دو یا دو سے ادھیک تطووں کے سمبند کی ویاکیا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں experiment کر کے دیکھتے ہیں کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی research کو ہم کیا کہتے ہیں experimental research کہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں دوستو ہم آگے ہی ہے آگے ہماری analytical research یعنی کہ visualization اس میں ہم visualization کرتے ہیں ہم analyze کرتے ہیں اس کے اندر بھی analyze ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اگلی جو آتے ہیں دوستو یہ آتے ہیں quantitative research یعنی کہ ماترہ آتما ہے جس میں ہم quantity کے بارے میں چرچہ کریں quantity کے اوپر research کریں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں quantitative research کہتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں دوستو ہماری qualitative research qualitative کے اندر کیا ہوتا ہے ہم گن کی جانچ کرتے ہیں کہ کس کے اندر کتنا گن ہے یعنی کہ اس کی quality کے بارے میں جو جانچ کی جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں qualitative research کہتے ہیں ان دونوں کے اندر ہمیں difference پتا ہونا چاہیے دوستو اور اگلی جو research آتی ہے دوستو وہ ہے ہمارے پاس clinical research یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو ہم میں ایک چیز ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے آج پاس کے پورے واتا ورن کو پوری ستھیتیوں کو analyze کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے یعنی کہ مان کے چلتے ہیں کہ کسی چھتر میں کوئی بیماری پھیل گئی ٹھیک ہے کسی گاؤ وغیرہ میں بیماری پھیل گئی تو ہم دیکھتے analyze کرتے research کرتے کہ بیماری کیوں پھیلی جہاں پہ بیماری پھیلی اس کا واتا ورن کیسا ہے وہاں پہ hospital کیسے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ کیسے ہیں اور وہاں کا environment کا ایسا اس طرح کی ساری analyze وہاں پہ کی جاتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں clinical research کہتے ہیں دوستو یہ کیول clinical دوستو یہ کیول hospital کے اندر ہی نہیں ہوتی یہ ہر جگہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس research کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی تطاو سے related سبھی پہلو کے بارے میں چرچہ کی جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں clinical research کہتے ہیں اور اگلی آگی دوستو ہماری ex post facto اسی ہم کاریوتر انسندھانوی کہتے ہیں اور پسچون موکھی انسندھانوی کہتے ہیں اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی گھٹنا ہماری پاسٹ کے اندر گھٹ گئی بھوت کال کے اندر گھٹ گئی اور اس کا کیا پروحاؤ پڑھنے اس کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں اور یہ ہے ہماری جو historical research اس سے related ہے لیکن اس کے اندر الگ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہماری پاسٹ میں جو گھٹنا گھٹی ہے بھوت کال میں وہ ایک سوتنطر چر ہوتی یعنی کی اسے ہم control نہیں کر سکتے جیسے کی یہ دیکھیں سنامی یعنی کی کہیں پہ سنامی آگے ٹھیک ہے سنامی آنے کے بعد میں کیا effect پڑے اس کی جو جانچ کرنے اسے ہم exposed factor research کہیں گے یعنی کی exposed factor میں جو گھٹنا گھٹگی اسے ہم control نہیں کر سکتے اور اس سے جو پربھاؤ پڑنے والے انہیں ہم کس طرح سے control کر سکتے تو اسے ہم کیا کہتے exposed factor research کہتے ہیں اور اگلی research دیکھتے ہم خوز پورن خوز سمسیہ کو پریبھاسیت کرنا ہے جو ابھی تک پریبھاسیت نہیں ہوئی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے exploratory research کرتے ہیں اور اگلی دوستو explain explanatory research یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا explain کرتے ہیں research کے اندر کون سے چیز کیوں ہو رہی ہے کیس طرح سے ہو رہی ہے کیا کار ہے یعنی کی پورا کا پورا اسے explain کرتے اور اس کے اندر کیا کرتے explore کرتے ہیں ٹھیک ان دونوں میں بس تھوڑا سا انتر ہے اگر آپ دیکھو گے تو اور اگلا ہم دیکھتے دوستو یہ یہ آگیا longitudinal research اس کے اندر کیا ہوتا دوستو اس کے اندر ہم ایک time period کے تھرو ہم research کرتے یعنی کافی سالوں سے research کرتے ہوئے آ رہے ہیں لنبے سمیت سے تو اسے ہم کیا کہتے لوگ longitudinal research کہتے اس کے اندر جیسے ہم نے 2002 میں data لے لیا پھر 2005 میں 2010 میں اس طرح سے ہم period کے حساب سے research کہتے اور اگلی آگی دوستو ہمارے پاس empirical research انوبھاؤ جنی research اس کے اندر ہم کیا کرتے دوستو یعنی observe اور data کے ادھار پر جو انوبھاؤ ہم نے پرابط کیے ان کے انسار جو سود ہوتے ہم empirical research کہتے یعنی ہم نے جو انوبھاؤ ہم نے کیا ہے لوگوں نے جو اندر کیا ہوتا ہے اس کا thought پر یہ ہے کسی ایک ویسے میں سمپون جان کر اکتر کر اس کے کارنوں کی جان کر نا یعنی کی case study study کا مطلب ہو گیا کہ کوئی بندہ ہو گیا ٹھیک ہے اس وہ ہی بات آگی جو ہماری clinical research کے اندر تھی اس کے بارے study کر نا اس ہم کیا کہتے ہے case study کہتے ہیں ٹھیک دوستو تو یہ ہماری type of research کی main terms تھی اور آگے ہم دیکھتے ہیں research کے اندر کے اب دوستو بات آتی ہے ہماری sampling کی sampling کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو ہمارا ہماری دو ترے کی sampling ہوتے ایک probability sampling ہوتے ایک non probability sampling ہوتے ہے probability sampling کے اندر کیا ہوتا دوستو جو بھی ہم data اکٹھا کر رہے ہیں جو بھی ہم sample کے طور پر لے رہے ہیں ان میں سب ہی کو equal chance ملے گا ٹھیک ہے یعنی ہم 10th class میں question کر تھے ایک ایک تھیلہ دیا ہوا ہے اس کے اندر 20 گیند پڑی ہے اس میں سے کوئی 3 گیند نکال نہیں ہے ٹھیک ہے اور 3 گیند نکال نکال نے کی پرائیک تک کیا ہوگی تو کیا ہوتا تھا ہمارا probability یعنی سب ہی کی probability نکلنے کی سیم ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے non probability کے اندر اس کے اندر probability سیم نہیں ہوتی نکلنے کی اس کے اندر الگ اگر اگر ٹرم ساتھ ہے اس میں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ 20 گیند میں سے ہماری جو سب سے موٹی گیند وہ نکال نہیں ہیں اس طرح سے دوستو میں آپ کو بھی سمجھ ہوں گا یہ تھوڑا اچھے سے سمجھ ہوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلے بات کرتے ہے کی probability sampling کے اندر کس طرح سیم پہلے سب سے پہلے بات کرتے رینڈم sampling کے بارے میں رینڈم sampling کے بارے میں کوئی بھی سمپل لے سکتے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تھیلہ کے اندر بیس گیند رکھ رکھی ہے کوئی کالی نیلی پیلی اس طرح سے سب ہی ہے اس میں سے ہمیں کوئی تین گیند نکالنی ہے تو تین گیند نکالنے کی پرائیک تک کچھ بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ لال گیند آج ہو سکتا ہے نیلی گیند آج تو اسے ہم کہیں رینڈم sampling کہیں گے کوئی بھی سیمپل نکل آ سکتا ہے دوستو ہمارا کیا ہے دوستو اس کے بعد آتی ہماری systematic sampling systematic sampling کے اندر کیا ہوتا دوستو ایک system ہم سیمپل اکٹھا کرتے یعنی کہ دیکھیں 5 10 15 20 یعنی کہ ایک سیمپل لے لیا 5 سے دوسرا لے لیا 10 سے 3 15 سے اور چوتھ ہم نے 20 سے اس طرح سے ہم ایک system کے سیمپل لیتے ہیں اسے ہم کہتے systematic sampling ٹھیک اور اگلا جو آتا ہے دوستو ہمارا یہ آتا ہے stratified sampling اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اس sampling کے اندر سب سے پہلے پوری population میں سے الگ گروپ بنائی جاتے ہیں اور ان گروپ میں سے ہم sample لیتے ہیں یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک پوری اس کے اندر سیمپل دیئے ہوئے ہیں اور ان سیمپل کو پھر ہم الگ گروپ بنا لیتے جسے ہم straight کہتے ہیں اور ان گروپ میں سے پھر ہم sample اکٹھا کرتے ہیں اس طرح سے اس ہم کیا کہتے ہیں stratified sampling کہتے ہیں یعنی پہلے پورا گروپ ہوگا پہلے پوری population ہوگی پھر اس میں سے آتی ہے دوستو ہماری cluster sampling آتی ہے اب دیکھو cluster sampling اور stratified sampling کچھ کچھ ملتی جلتی ہے اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے دوستو اس sampling کے اندر پوری population کو چھوٹے چھوٹے group میں divide کر دیں جنہیں cluster کہتے ہیں اب ان cluster میں سے random طریقے سے sample لیے بنا دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہم نے 6 group بنا دی ان 6 group میں سے پھر ہم sample لیتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی ہم نے group اٹھا لیے ان 6 group میں سے یہ 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 ان میں سے کوئی بھی ہم نے دو group اٹھا لیے تو اسے ہم کیا کہیں گے cluster sampling کہیں اور دوستو ایک بات اور بتا دوں آپ کو اگر آپ کو یہ pdf چاہیے یہ جو پوری pdf میں نے دے رکھے تو یہ pdf آپ لے سکتے ہیں اس کا link میں نے video description box میں دیا ہوا ہے ہماری website نمیزی net پر چلیے دوستو آگے جانتے ہیں نون probability sampling کے اندر کیا ہوتا ہے non probability sampling کے اندر جیسے میں نے پہلے بتا ہے کہ سیمپل کی probability ہے چننے کی وہ ایک سمان نہیں ہوتی اب دیکھتے اس کے اندر کیا ہے convenience sampling اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو جیسا کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے اپنی سویدھا کے انشار سیمپل کو چننا اس sampling کے اندر آتا ہے یعنی کی اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی گاؤں کے اندر گئے ہمیں وہاں پہ 20 لوگوں کا data اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں پورے گاؤں کے اندر جگہ جگہ کونے کونے سے جا کے وہ 20 لوگ کا data اکٹھا کرنا چاہیے لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا کہ گھومیں گے ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں گے وہیں 20 لوگ سے بات کریں گے اپنا کام ختم ہو گیا تو یہ کیا ہوگی ہماری convenience sampling ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ non probability sampling کے اندر آئے گئے اور اس کے بعد دوستو اس کے بعد آتی ہماری quota sampling quota sampling کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو پہلے سے ہی quota نردھارت کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ہم کسی گاؤں کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں 100 پہلے سے نردھارت کر دیتے ہیں کتنا sample کہاں سے لینا ہے یعنی quota نردھارت کر دیتے تو اسے ہم کیا کہیں quota sampling کہیں اور اگلی آتی ہے دوستو snow wall sampling اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو snow wall کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک bowl ہے وہ اپنے ساتھ سبی کو لپیٹے ہوئے لیتی ہوئی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا آسانی سے میں سمجھ رہا ہوں اس کے اندر کیا ہوتا کہ جیسے کہ کسی گاؤں کے اندر گئے ٹھیک ہے وہ پہ ہمیں data لینا کی کتنے لوگ سراب پیتے ہیں اور کس وجہ سے پیتے ہیں اور ان کی جندگی پر کیا پربھاؤ پڑا اب دیکھ ہم سب سرابی کے پاس جا سکے تھوڑا ممکن نہیں ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہے کہ جیسے مان کے چلو کسی ویکتی کے پاس گئے ٹھیک ہے اور اس ویکتی سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کون کون لوگ سراب پیتے ہیں اور ان کی ستھتک اس طرح سے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم ستھ سرابی وں یہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے یہ میں نے پورے اچھے سے دیا ہوا یہ آپ نوٹس لے سکتے ہیں اور آگے آتی ہے دوستو ہماری جزمنٹ سیمپلنگ جزمنٹ سیمپلنگ کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اس طرح کی سیمپلنگ میں سیمپل کو پہلے سے اچھے سے جز کرتے اس کے بعد ہی سیمپل کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کیا ہوگا اس کے اندر جو ہم نے سیمپل اکٹھا کیے ہے اسے ہم سیمپل اکٹھا کرنے کے بعد اسے جان سیں پرکھیں گے اگر ہمیں وہ صحیح لگا تو لیں گے نہیں تو اسے چھوڑ دیں یعنی جز کریں گے ایک سیمپل کو جز کریں گے اس کے بعد سیمپل لی جائے گے اسے ہم کیا کہیں جز منٹ سیمپل کہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ آسانی سے سیمپل کو سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی میں ہماری آنے ویڈیو گو سانی سے دیکھ سکتے تھینکیو دوستو